کیونکہ عشق کا میار بلند ہوتا ہے فکروں کی زیبائش بلند ہوتی ہے آپ یہاں سے سوغات محبت لیں اور دل لگا کر اللہ تک بریائی بلند کریں نعرہ تکبیر اور ذرا محبت سے لگے کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں گنبت خضرہ کی چھاؤں میں حضور کا جلسہ سودھ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریا قریا علم قصورت فیض کا دریعت فیضان سرکار سرکاہی غلامان سرکار سرکاہی آگدانہ سرکار سرکاہی پیغام تیغلی کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جناب تاری محمد علی فیضی ان اشار کے ساتھ میں انہیں برسر مائی کا آواز دیتا ہوں کہ جو منتحہ سفر سے گزر گئے ہوتے تو جبرائیل کے ہاتھوں سے پر گئے ہوتے وہ آسمان پہ تشریف لے گئے ورنہ یہ چاند تارے زمین پہ اتر گئے ہوتے ہیں مولایا سلیم سلیم دائما مولایا سلیم سلیم دائما مولایا سلیم سلیم دائما طاعتگی ورنہ سبہ تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدق لین نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا چاند جھک جاتا جدر ہاں چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا عشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہیں بچا بچا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہیں بچا بچا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھڑانا نور کا مولایا سلیم سلیم یہ قصیدہ حضور کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے میرے حضور کو بہت پسند ہے تو میری یہ آپ سے گزارش ہے مہدبانہ کے ذرا اپنی آواز بلند کریں یہ پسندیدہ دہود حضور کی آپ میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں انشاءاللہ اس میں برکتیں آپ کو ملیں مولایا سلیم 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 آبادا على حبیبکا انت كل لئے محمد سید الکونین محمد سید الکونین بل فرید خیمی من عرب ومن عجامی مولایا سلیم سلیم آبادا على حبیبکا یا ربی بالمشتفى بلغ مقاش دانا یا ربی بالمشتفى بلغ مقاش دانا یا ربی بالمشتفى بلغ مقاش دانا سیدان آب اغفر لنا ماما ضايا باسع الكرامی مولایا سلیم 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 دا سلیمون من عرب كدا مولویا سلیم لسلیم here بی بالمشتفى بلغ مخ식 جلیم Pedی بالمشتفى بللہ قماش دانا حبی بیکا顆ِر الخاقی كلا می نمک دانا حبی بیکا그렇ب کر حود blueprintی خیر الخالقی �یمون İーダین حضور ظلف سجا رہے یہ ردیف ہے سنیہ کا بہت وجہ سے انشاءاللہ دل لگے گا مدفر دوروالو حضور ظلف سجا رہے حضور ظلف سجا رہے ہیں حبیبِ داول حبیبِ داول حبیبِ داول شفیعِ اممت حضور ظلف سجا رہے ہیں حبیبِ داول شفیعِ اممت حضور ظلف سجا رہے ہیں اے آئینہ پکڑے دست خدرت حضور ظلف سجا رہے ہیں اے آئینہ پکڑے دست خدرت حضور ظلف سجا رہے ہیں 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 دکھا رہی ہیں حضور ظلف سجا رہے ہیں حضور ظلف سجا رہے ہیں اے آئینہ پکڑے دست خدرت حضور ظلف سجا رہے ہیں خدا کی رحمت حضور ظلفیں سجا رہے ہیں مہک رہا ہے جہاں کا منظر کھلے ہیں وہ کے صبح مومبر مہک رہا ہے جہاں کا منظر کھلے ہیں وہ کے صبح مومبر مہک رہا ہے جہاں کا منظر کھلے ہیں وہ کے صبح مومبر ہوا میں ہے نئی نضاقت حضور ظلفیں سجا رہے ہیں 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 کہاں ہو ساری بہاروں آؤ بلاؤ سب کو اے حورو آؤ سب کو اے حورو آؤ بتا رہی ہے یہ سب کو چیند حضور ظلفیں سجا رہے ہیں حضور ظلفیں سجا رہے ہیں سجا رہے ہیں حضور ظلفیں سجا رہے ہیں اسی سے چاہت نکھڑ گئی ہے اسی سے امت سور گئی ہے اسی سے چاہت نکھڑ گئی ہے اسی سے امت سور گئی ہے اسی سے چاہت نکھڑ گئی ہے اسی سے امت سور گئی ہے اسی کے صدقے ملی ہے راہت حضور ظلفیں سجا رہے ہیں دور ظلفیں امی خدیجہ کی میں اسلام کی بہت عظیم موشنہ ہیں آپ تک پہنچاتا ہوں ان کی بارگاہ میں یہ کلام ہوئی سنی آگا امی خدیجہ کی میں کروں کہ سمت خانی 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 zo جہاں امی خدیجہ کی میں امی خدیجہ کی میں کروں کہ سمت خانی ہم امی خدیجہ کی اسلام کی کروں کہ سمت خانی امی خدیجہ کی میں دیروں پہ سمت خانی زوجہ مصطفیٰ کی آدھا ٹکڑا میں پڑھوں گا آدھا آپ کو پڑھنا ہے اگر تیار ہوں تو بتائیے آگے محنت کروں کتنے نوجوان تیار تھے کہ جب حضور غزران سٹھیں میرے باپ دادا کی عمر کے ان کی صرف دعائیں چاہیں ان سے کوئی گزارش نہیں ہے لیکن جو یہ حضور کے غلام اپنے سینوں میں طاقت لے کے بیٹھے ہیں میری عمر کے لوگ لوگوں سے تھوڑے بڑے ہیں ان سب کی پوری طاقت اور پوری محبت چاہتا ہوں آپ اگر تیار ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں آدھا میں پڑھوں گا آدھا آپ پڑھیں گے تیار ہیں امی خدیجہ کی میں ترکے سمت خانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنے اگر آپ پوری امانداری سے بول رہیں گے تو میں فلم میں انقلاب پر پہ جائے گا مختار بھائی آپ ہاتھوں کو اٹھا کے پوری دنیا کو دکھاؤ بلند آواز سے اور آپ پوری دنیا کو ان کی آواز پہ جاؤ زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنے اور بلند آواز سے زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنے کی ہے نانی میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے دکھ باتتی ہے اس کا دکھ باتتی ہے اس کا دکھ باتتی ہے اس کا جو دین کا ہے پانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی نعرے تکبیر نہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کوئی ہاتھ نہ اٹھے نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمتِ ماں خدیجہ غم گسارِ مصطفیٰ ملکہِ عرب نعرے تکبیر نعرے رسالت بڑی مہربانی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی محبت ہے بہت شکریہ آپ کا زندگی بار مشکور رہوں بہت محبت ہے زرہ ملکہِ امی خدیجہ کی میں کروں کہ سمت غانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی میرے نبی کے گھر کا زنگار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے دکھ باتتی ہے بس کا دکھ باتتی ہے بس کا جو دین کا ہے بانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین ضوے یا خسoli اگر خدیجہ مقنی مصطفیر اب اگر اس کے KN Anything حسان ہے تو وہ خدیجہ کا حسان ہے آپ یاد رکھیں حضور کی جتنی اولادیں ہیں صرف ایک کے علاوہ جتنی اولادیں ہیں حضور کی وہ سب کی سب ماں خدیجہ تلکبرہ سے ہے قیامت تک کے لیے یاد رکھنا حضور نے فرمایا آقا علیہ السلام نے اپنی تئیس سال کی کڑیل جوانی میں چالیس سال کی ماں حضرت خدیجہ کو سینے سے لگا کر کے بتایا کہ اب بیوہ بھاگن بن کر کے نہیں قیامت تک کی مومینوں کی ماں بن کر کے زندگی گزارے اور ایک مطبع اسی ماں کے نام پر جو ملکہ عرب ہے حضور کے سامنے اپنی دولت رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہے محمد میرے سرطاج یہ دولت آج سے میری دولت نہیں بلکہ آپ کی دولت ہے محبت سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت سیدہ خدیجہ مادر خاتون جنت حضر خدیجہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ دل لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں پرا مل کے بڑی زوجہ ہے مصطفیٰ کی اللہ کرے اللہ آپ کو توفیز دے کے آپ ہاتھ اٹھا لیں میں بہت زیادہ تو نہیں کہتا لیکن اس کلام میں اپنا میرا دل لگا ہوا ہے میں روز اکیلے پڑھتا ہوں تنہا پڑھتا ہوں ممبر پہ موقع مل جاتا ہے تو پڑھتا ہوں کی بہت بڑی بارگاہ ہے سیدہ تمام مومنین کی ماں ہیں اور اپنی ماں کے لیے ہم اپنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں اگر اٹھا سکتے ہیں تو در ہاتھوں کو اٹھا کے زوجہ ہے مصطفیٰ کی ہسنے نکی نانی کیا خوب زیدگی ہے سرطاج خود نبی ہے کیا خوب زیدگی ہے سرطاج خود نبی ہے میرے نبی کے گھر میں جو بچ ہے روشنی ہے کیا خوب زیدگی ہے سرطاج خود نبی ہے میرے نبی کے گھر میں جو بچ ہے روشنی ہے دیکھی ہے جس نے رب کے دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی زوجہ ہے مصطفیٰ نارے تکبیر نارے رسالت پیغام تیغ علی کانفرنس پیزان سرکار سرکاہی تمام ام المومنین کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر فرماتے ہیں کہ سیدہ آئیشہ وہ ہیں جو حضور کو کماری ملی ہیں سیدہ آئیشہ وہ ہیں جو حضور کو کماری ملی ہیں مگر امی خدیجہ وہ ہیں جنہیں حضور کو کماری ملے ہیں تو بات تو بہت بڑی ہے اب ایک بار اور میں یہ بند تنانا چاہتا ہوں آپ تیار ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے انہوں نے ہاتھوں کو کسی کا مہتاز نہ رکھے جو ملومنین کے نام دوڑے ہاتھوں کو لہرہا کے بڑھی ہے زوجہ ہے مصطفیٰ کی ملکے کھڑے تپی بیٹھیں تپی دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اپنی ماں کے نام پر زوجہ ہے مصطفیٰ کی کیا خوب زندگی ہے سرتا جے خود نبی ہے میرے نبی کے گھر میں جو بچ ہے روشنی ہے دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی زوجہ ہے مصطفیٰ کی اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں آپ کتنا اچھا پڑھتے ہیں آپ سباہ اچھا جب اتنا اچھا پڑھتے ہیں تو ہم کو بلائیں کیوں اللہ آپ کو بہت برگتے ہیں آواز بڑھائیں بہت دل لگ رہا ہے خدا کی بہت اچھا لگ رہا ہے ذرا ملکے امی خدیجہ کی میں کروں کہ سمد خانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی زینب زینب رقیہ امی کل سون کی بھی ماں ہے زینب زینب رقیہ امی کل سون کی بھی ماں ہے سہرا سینے کے ہر ایک مظلوم کی بھی ماں ہے ہے جگ میں جو بھی سید ہے جگ میں جو بھی سید عثمان کی ہے نشانی زوجہ چاہ جاہ 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 بہا 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 بہ دل سباناللہ میری طاقت میری حمد میرا حسنہ سب آپ ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آپ کی دعائیں رہیں گی تو انشاءاللہ میں بھی سلامت رکھیں انشاءاللہ آئیے ذرا ملکے زوجہ مصطفیٰ کی زوجہ مصطفیٰ کی حسنے نے کی ہے نانی زینب رکیوں میں کل سوم کی بھی ماں ہے تہرا سے لے کے ہر ایک مظلوم کی بھی ماں ہے ہے جگہ میں جو بھی سید ہاتھوں کو اٹھا کے ہے جگہ میں جو بھی سید ہے جگہ میں جو بھی سید مصطفیٰ کی ہے نشانی زوجہ مصطفیٰ کی زوجہ مصطفیٰ کی حسنے نے کی ہے نانی آخری شیر آخری پند اس کلام کا اپنے لیے بھی پڑھوں گا اور آپ سب سے سب سے اور اب دیکھنا ہے کہ یہاں کس قدر کتنی محبت کرنے والے بیٹے بیٹے ہو آپ کی ساری سبجھو ہماری طرف ہونی چاہیے آئیے ذرا ملکے بھنزو جا ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی میرے تو دل میں بس ایک حسرت یہی ذرا ہے اے فاطمہ کی امی تجھ سے یہ ہلت جاں ہے میری ماں پہ روز میں شئے کر دے نہ مہربانی زوجہ مصطفیٰ کی زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا سنا آپ نے ہاں اور بھی میمان آپ کے بہت مشہور کلام ہے آپ کو سنا دیتا ہوں دو تین چھے حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری حسرت یہی اعتمالہ حضور آپ کو ملکہ ایک آواز میں حضور آپ کو اور میرے آواز میں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں خلا دیجیے میری چاہت کا غلچہ حضور آپ کو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہیں روتے روتے نہ پہ جائے آنکھیں کہیں رک نہ جائے یہ بے چین ساسے کہیں رک نہ جائے یہ بے چین ساسے اٹھا دیجیے اپنے چہرے سے پردہ حضور آپ کو حضور آپ کو حضور آپ کو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یتیم و غریبوں کے یتیم و غریبوں کے اور مومنوں کے حضور آپ کو حضور آپ کو آتے ہیں گھر عاشقوں کے حضور آپ کو آتے ہیں گھر عاشقوں کے درودوں کے جھومل سے گھر سجایا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آخری شیف اور نوکری تمام آپ سب کی بڑی دعائیں بڑی محبتیں بہت شکریہ آخری شیف اس کلام کام ایک بار اور تہہدو سبان اللہ اللہ بلند آواس سے ہاتھوں کو اٹھا کے حضور کو کبھاریں کہیں یا رسول اللہ اور بلند آواس سے یا رسول اللہ حضور رب کو دیکھنا حضور حضور رب کو دیکھنا اب وقت نہیں ہے بھائی بہت سارے میرے بڑوں کی حکم ادھولی نہیں کر سکتا میرے ہاتھ میں گھڑی بھی ہے مجھے پتا ہے میرے بعد میمانے آپ سب کی محبتیں دل سے قبول ہیں مگر وقت وقت کی زنجیر میرے پیروں میں اس کا طرح خیال ہے کیا ہاتھ جھوٹ مانیے بات کو مل کے پڑھ دیجئے حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں مدینے میں تشریف لائے صحابی کہا بس یہی اکتمیا ہے میری کہا بس یہی اکتمیا ہے میری میں نہ بھی نہ ہوں مجھ کو کر دیجئے بھی نہ حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ سے گزارش کرتا ہوں ایسے ہی سلیقے سے حضور کی نات سناتے ہیں جیسے آج آپ نے سناتے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا میرا پڑھنا آپ سب کا سننا حضور کے صدقے قبول فرمائے اس میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی خامی کوتا ہی بیادبی بستاخی ہوئی ہو تو مولا حضور کے نالے اس کو بھی معام فرمائے سب مل کے بلند آواز سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل زنبی واتبو علی بلند آواز سے قلمہ شریف پڑھیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی رہے گی تو انشاءاللہ پھر کسی موڑ پر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورخوت